سلام علیکم ویورز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے برکل ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میں بھی برکل ٹھیک ہوں اور بہت زیادہ تھنڈا موسم ہے یہاں پہ اور اتنی تھنڈ میں شاور لے کر آئی ہوں ابھی اور ویڈیو شوٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ویڈیوز بہت ڈیلے ہو رہی ہیں اس کے لیے میں سوری کرتی ہوں آپ سے بہت ہی ڈیفرنٹ ڈیفکلٹ ٹاسک ہی ہے لیکن ظاہر ہے پیشن ہے اور آپ لوگ کے ساتھ اچھے س تو یہ ہے جی میرا فرسٹ ریویو آج جو میں آپ کو دوں گی وہ ہوگا میرا فرسٹ ریویو لیکن ہر ویگ آپ کو ریویو دیتی رہوں گی ان کی کیا پروگرس ہے ان پروڈکٹ سے کیا مجھے ایفیکٹس مل رہے ہیں اور کیسا ان کا ریزلٹ ہے اور جینوری کے اینڈ پر اس کا فائنل ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فیلحال یہ میرے پاس فور پروڈکٹس ہیں مویسٹرائزر ہائلرونک ایسیڈ سینٹیلا سیرم اور سنسکرین یہ فور پروڈکٹس ہیں ان کا میں نے یہ بائی کی تھی لاشت ویک میں نے ان کی انبوکسنگ کی تھی ایک ویک ہو گیا مجھے ان کو یوز کرتے ہوئے ان کے ریزلٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں کہ مجھے کس طرح کی یہ چیزیں لگ رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان سب چیزوں کو اپلائے کروں گی اور پھر میں ون بائی ون آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو اپلائے کرنے کے بعد کیسا ریزلٹ مل رہا ہے مجھے ان چیزوں کا سب سے پہلے ہے یہ ہیلرونک ایسیڈ سیرم یہ ہائیڈریٹس اینڈ پلم کرتا ہے یہ میں آپ کو پاس سے بھی دکھا رہی ہوں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہائیڈریٹس اینڈ پلم اور اس کا اوپر سارا لیپ ٹیسٹیڈ ہے کرویلٹی فری ایویڈنس بیسٹ سکن کیر ہے اس کے بعد اس کے انکریڈینٹس بھی کیون ہیں کوشن دیا ہوا ہے اس کے اوپر تھرٹی ایمل کی یہ پروڈکٹ ہے اور اس کے بینیفٹس لکھے ہیں ڈیپ ہائیڈریشن دیتا ہے ٹارگ انٹل فلی ایبزوربڈ فالا ویڈ نویسٹرائزر کین بی یوز ان درے اینڈ نائٹ اور یہ اس کی پیکنگ ہے پیکنگ اس کی بہت خوبصورت ہے ان کی پروڈکٹس کی پیکنگ مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ ساری چیزیں ان کے اوپر گیون ہیں دے اینڈ نائٹ میں یوز کر سکتے ہیں اور انگریڈینٹ گیون ہے اس کے اوپر انگریڈینٹس اس کے گلائسرین ہے اس میں ایلویر ایکسٹریکٹ ہے میں پاس سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں فیرولک ایسی� دیمائیڈز ہیں تو آپ کو یہ قریب سے شاید یہ اس میں اگر فوکس کر رہا ہو تو آپ کو نظر آئیں گے باقی میں نے آپ کو مین میں اس کے بتا بھی تھی ہیں انگریڈینٹس اور اس کو اب میں اپلائی کروں گی آپ کے سامنے اپنے فیس پہ اور پھر میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں کہ اس کی کنسسٹینسی کیا ہے یہ اس طرح کی پیکنگ ہے تھوڑی ڈاک کلر کی بوٹل میں یہ پیکنگ ہے اور گلاس بوٹل ہے بہت پیکنگ ان کی مجھے اوورال بہت پسند آئی ہے بہت مزے کے کلرز یوز کی ہے انہوں نے یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے سلائٹلی ڈیم فیس پہ یوز کرنا ہے تو یہ مکارا بونی کا ایج ٹو او سیٹ اینڈ پرپ ہے میرے پاس اسی سے اپنے فیس کو ڈیمپ کر لوں گی ویسے اگر آپ مودھ ہو کے آئے ہیں وارٹر سے ڈیمپ ہے تو آپ اس کے اوپر یہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہلکا سا سلائٹلی ڈیمپ ہو گیا میری سکین اور اب میں اس کو جو میرے بال ابھی ہیں وہ بالکل گیلے ہیں میں شاور لے کر آئی ہوں اس لئے یہ کوئی فیس پہ نہیں آئیں گے بار بار گیلے بال ہیں تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے فیس کو ایریٹیٹ کر سکتے ہیں بال آپ کے اور آپ کی سکین کیر کرنی تو آپ کو بینڈ لگا لیں یا اپنے بالوں کو پیچھے ٹائے کر لیں تو یہ ہے جی اس کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں گیون ہیں جو میں نے آپ کو پہلے پیکنگ پر پڑھ کے دکھائی ہیں یہ سب کچھ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور یہ اس طرح کی اس کی جو کنسسٹینسی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ واتری بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے بہت ہی مزے کی اس کی کنسسٹینسی ہے تو اب میں آپ کے سامنے اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کروں گی تو اس طرح سے آپ نے ون ٹو ٹو ڈروپس لینے ہیں اور یہ آپ کے فیس کے لیے انف ہوں گے اس کو آپ نے اپنے فیس پہ اس طرح سے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اپلائی کر لینا ہے اچھے سے ساری سکین پہ اور اس کو آپ نے اپنے فیس میں ابزورب ہونے دینا ہے تو یہ فوراں ابزورب ہو جائے گا بہت ہم نے تھوڑی سی کوانٹیٹی لگانی ہوتی ہے کوئی بہ بہت زیادہ ہم نے وہ نہیں بھر بھر کے نہیں لگانا ہوتا کہ آپ کے فیس پہ جو ہے بلکل ٹو ڈروپس ہم نے لگائیں ہیں پورے فیس پہ اپلائی ہو جاتا ہے اور یہ اچھے سے ہمارے فیس کے اندر ابزورب ہو جائے گا اور ہاتھوں کو ضرور ساتھ ساتھ کرتے رہا کریں ہاتھوں کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے میں تو ساتھ ساتھ ہی اپنے نیک پہ اور ہاتھوں پہ اپلائی کرتی رہتی ہوں چیزوں کو سیکنڈ اب میں اپلائی کر رہی ہوں سینٹیلا سیرم ہے یہ میرے پاس اس کو اب میں آپ کو ملٹی پیپٹائیڈ سینٹیلا سیرم ہے یہ برائٹنز پلامز فارمز اینڈ ریپیئر یور سکن بیریر ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ سب جو کلیم کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کے انگریڈینٹس بھی سارے گرین ٹی ایکسٹریکٹ ہے لیکورائز روٹ ہے ایکسٹریکٹ ہے اور لیب ٹیسٹڈ کریلیٹی فری ایویڈنس بیس سکن کیر اور کوشنز اس کے اوپر بھی گی گیون ہے تھرٹی ایمل یہ بھی پروڈکٹ ہے اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے اوپر بینیفٹس میں کیا کیا گیون ہے کہ سینٹیلا جو سیرم ہے اس میں ایکسٹریکٹ ہے وہ انٹینس مویسٹر پروائیڈ کرتا ہے ریڈیوسیز اکنی ڈرائی سپورٹس انڈ سکن ایریٹیشن ٹارگٹ سکن آف ایجنگ اور اس طرح کے ساری چیزیں ٹھیک ہے اس کی کنسسٹینسی جو ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اور یہ ڈروپر میں بھی بہت مشکل سے آ رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں نا ڈروپر میں آتا ہی نہیں ہے ایزیلی تو آپ نے اس کو بھی ٹو ڈروپس ہی لینا ہے اور اس کو بھی اپنی سکن پہ اپلائی کر لینا ہے اس کا صرف مجھے پیکنگ اس کی بھی بہت اچھی ہے لیکن اس کا مجھے کنسسٹینسی ٹھیک ہونے کی وجہ سے ڈروپر کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ لگانے میں مسئلہ ہو رہا ہے اس کی آپ یہ جار میں یا کسی اور پیکنگ میں اگر دے دیتے تو شاید وہ زیادہ ایزی ہو جاتا اپلائی کرنا کیونکہ اس کی کنسسٹینسی تھوڑی ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے اچھے سے اپنے فیس اور ہاتھوں پہ اپلائی کر لینا ہے ٹو ڈروپس لے کے ٹھیک ہے اور ان سب کی چیزیں جو ہیں یہ کیا کیا کلیم کرتے ہیں کیا ان کے ریزلٹس ہیں وہ میں آپ کو کلیم جو کرتے ہیں وہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن جو مجھے اس کے ریزلٹس مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں یا یہ بیکار پروڈکٹس ہیں یا بہت اچھی پروڈکٹس ہیں یہ سب میں آپ کو اپنا جو ریویو ہے وہ این پر دوں گی اور اس ویڈیو کا اپنے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے میری چینل کو لائک کر دیں میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ اپنے ریچ اس کی اچھی ہو اور آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو یہ ہے جی میری سکیٹ ابھی یہ دو چیزیں اپلائی کی ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سی ابزور ہونے دیں گے فوراں ہی یہ ابزور ہو جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت ویڈ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم اپنا مویسٹرائزر اپلائی کریں گے اور میں چاروں چیزوں کو جو ہے وہ مورننگ میں اور اس کے بعد تین چیزوں کو ایوننگ میں اپلائی کر رہی ہوں کیونکہ سنسکرین آپ کو پتا ہے نائٹ میں نہیں یوز ہوتا تو میں مورننگ میں چاروں چیزوں کو اور نائٹ میں تین چیزوں کو اپلائی کر رہی ہوں اور ڈیلی میں ان کو یوز کر رہی ہوں ون ویک ہو گیا مج مویسٹرائزر مویسٹرائزر کیا کیا کلیم کرتا ہے یہ ان کا ہے جی بیریئر پیر مویسٹرائزر اور میری سکن آج کل ہو رہی ہے بہت زیادہ ڈرائے تو اس کو تو میں نے کرنا تھا لازمی ٹرائے کہ یہ اتنا کچھ کلیم کر رہے ہیں تو کیا یہ واقعی یہ سب دے بھی رہے ہیں یا نہیں تو اس کو میں نے کر لیا ہے جی بائے اور یہ اتنی یہ پروڈکٹ ہے سیونٹی فائیو ایمل ہے اور یہ ہائلرونک ایسٹیڈ ہے اس میں سیرامائرز ہیں ایلویر ایکسٹریکٹ ہے ویٹامین ای ہے جو آپ کے سکن کو سکن بیریئر کو رپیئر کرتا ہے تو یہ اتنا سا میں نے اپلائے کیا اس کو تھوڑا سا تھوڑی سی زیادہ کانٹیٹی میں کیونکہ مویسٹرائز اچھے سے سکن ہو جائے میری سکن آج کل ویدر آپ کو پتا ہے بہت زیادہ جو ہے ڈرائے ویدر ہے اس کی وجہ سے سکن بھی بہت زیادہ ڈرائے اور ڈی ہائیڈریٹڈ سی ہو رہی تھی اور یہ جو مویسٹرائزر ہے اس لیے میں نے بائے کیا اور اب مجھے ٹرائے کرنا تھا تو اس کو میں پورے ون ویک سے اس کو بھی ٹرائے کر رہی ہوں اور اپنے فیس اور ہاتھوں پہ سب پہ اپلائے کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں اس کا بھی سارا میتھرڈ اوپر گیون ہے پیکنگ ان کی بہت اچھی ہے ڈے اور نائٹ میں اپلائے کر سکتے ہیں آل سکن ٹائپس کے لیے ہیں ہائیڈریٹس آل لیئرز آف دا سکن پروٹیکٹس ان رپیر ڈیمیج سکن بیریئر سوٹس ڈریٹیٹیڈ ڈرائی سک سکرین پر سنسکرین کی پیکنگ بھی بہت مزے کیا یہ ٹنٹیٹ سنسکرین ہے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے سارا گیون ہے اس کے اوپر یہ فیفٹی گرام ہے اس کی پروڈکٹ اس پی اف سکسٹی ہے اور اس کو بھی ہم اپلائے کرتے ہیں آپ کے سامنے اور یہ آپ نے فیفٹین منٹس بیفور سن ایکسپوئیر اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے ہر دو گھنٹے کے بعد ری اپلائے کرنا ہے اور میک اپ سے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے ایبزورب ہونے دینا اور پھر آپ نے اس کو سنسکرین کو اپلائے کرنا ہے ہر دو آرز کے بعد ری اپلائے بھی کرتے ہیں سنسکرین آپ کو پتہ ہی ہے اور باہر جانے سے فیفٹین منٹس پہلے اٹلیس آپ نے اس کو ضرور اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنا مویسٹرائزر جو ہے وہ اچھے سے تھوڑا ڈرائے کر رہی ہوں تاکہ جب تک یہ ڈرائے ہوتا ہے تو پھر میں اس کے بعد سنسکرین اپلائے کروں تھوڑا سا میں نے لگایا کوئی اتنی یہ سائنس نہیں ہے بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اس میں ویٹامن ای ہے الویر ایکسٹریکٹ ہے اس میں بھی اور یہ ہائیڈریٹ کرتا ہے سکن کو جو ان کا سنسکرین ہے تو یہ سب کچھ یہ کلیم کر رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو اپلائے کر کے اس کو بھی دکھاتی ہوں جب بھی آپ اپنی سکن کے رکھلیں تو اس طرح سے اچھے سے اپنی سکن کی تھوڑی سی مساج کر لیا کریں اس سے آپ کا بلڈ سرکولیشن بھی اچھی ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی آپ کی سکن لفٹنگ بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی میرے فیس پہ تھوڑے ایکنی سپورٹس بھی ہو رہے ہیں دو تین جو کہ ایکنی تو نہیں ہے لیکن ان کے جو ہیں وہ نشان ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ایکنی سپورٹس کو ٹارگٹ کرتی ہیں تو یہ سب میں نے آپ کے ساتھ ریفیوز شیئر کرنا ہے کہ کیا واقعی ہی یہ اس طرح کا ریزلٹ دیتی ہیں یا نہیں یہ ہے پیکنگ اس کی ففٹی گرام ہے یہ سنسکرین اور اس کی پیکنگ جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی مطبق کم ہے کانٹیٹیز کو ہم ایسے ٹو فنگر فارمولا کے طور پر اپلائے کرتے ہیں دو فنگر پہ میں نے اپنے لگا لیا اس کو بھر کے اور پھر ہم اس کو اچھے سے اپنے فیس پہ لگاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعی یہ وائٹ کاس دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہ ایبزورب ہوتا ہے یا نہیں سارے اس کی ٹھیک ہے تو اچھے سے آپ اس کو اپلائے کریں گے جب تو اچھے سے آپ اس کو بلینڈ کریں گے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اگر آپ چاہیں تو آپ باری باری پہلے ایک فنگر کا لگا کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں اور پھر دوسری فنگر کا لگا کے بلینڈ کر لیں اور میں آپ کے سامنے پوری ویڈیو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے پتا چلے یہ نہیں کہ میں بیچ میں جی ویڈیو کو بند کروں اور جلدی سے اپنا فیس جو ہے وہ کپڑے سے صاف کر کے اور آپ کو دکھا دوں جی یہ تو بہت بلینڈ ہو گیا یہ تو ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا اس طرح کی کام نہیں کرنے بلکہ میں آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے آپ کو شو کرواری ہوں کہ کیسا اس کا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا وائٹ وائٹ فیل ہو رہا ہے یہ ابھی میں نے سیکنڈ فنگر بھی لگایا ہے اس کو نیک پہ بھی ہم نے لگانا ہے تو اچھی طرح ہم نے جو ہے وہ اپنی نیک پہ بھی اسی کو لے جانا ہے اور اپنے ہاتھوں پہ تو نہیں ظاہر ہے ہاتھوں کے لیے تو اگر لینا ہے تو پھر آپ ڈیفرنٹ اور لے لیں یہ تو آپ کے فیس اور نیک کی اماؤنٹ ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے اپنے فیس اور نیک پہ اپلائی کر کے بلینڈ کرنا ہے تو تھوڑا سا یہ ٹائم لگتا ہے تھوڑے ٹائم میں یہ ابزورب ہو جائے گا لیکن آپ کے سامنے ہی پوری میں نے یہ جو ہے نا ویڈیو اسی وجہ سے فلم کی ہے تاکہ آپ کو نظر آ جائے کہ کیا واقعی اس کا کیا ریزلٹ ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا مویسٹرائز بھی ہے گلوئی بھی ہے بلکہ یہ سکن میں ابزورب ہو جائے گا بلکل تو بلینڈڈ لک ہے بہت ہیزی بلینڈ ہو گیا ہے اور بہت ہی مزے کا اس کا لک ہے تو یہ ہماری چاروں چیزیں ہو گئی ہیں اپلائی ون بائی ون میں نے آپ کو ان کا دینا ہے ریویو اور پھر میں آپ کو اس کا بتاؤں گی یہ پہلے میں اچھے سے اس کو اپلائی کر کے اپنے لپس اغیرہ کوئی تھوڑا ساف کر لوں وائٹ وائٹ صاحبہ نظر آئے باقی فیس بھی آپ کے سامنے ہیں سارا تو تھوڑی دیر بعد آپ ایک دفعہ اور اس کے اوپر اگر ہاتھ پھیر لیں گے تو بلکل یہ اچھے سے اپسوہب ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں ون بائی ون ریویو دیتے ہیں یہ ہے ہائلرونک ایسیڈ اور یہ ہے ہمارا سینٹیلا سیرم اس کے بعد ہمارا ہے مارے پاس مویسٹرائزر یہ تینوں چیزیں میں صبح بھی اپلائی کرتی ہوں نائٹ میں بھی اپلائی کرتی ہوں ون ویک ہو گیا مجھے اپلائی کرتے ہوئے اور میں ان کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بان بائی ون شیئر کروں گی ان کو لگانے کے بعد میری سکن جو ہے بہت زیادہ آلریڈی ڈرائی ہو رہی تھی بہت فلیکی ہو رہی تھی حتیٰ کہ میں جو بھی مویسٹرائزر اور جو بھی چیزیں یوز کر رہی تھی تھوڑی دیر بعد میری سکن اتنی ڈرائی پھر سے فیل ہو رہی ہوتی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا میرے عزبنڈ مجھے بار بار کہتے تھے آپ کا فیس تو بہت ڈرائی ہو رہا ہے اور میں بار بار مویسٹرائزر یا کریمز اپلائی کرتی تھی پھر تھوڑی دیر بعد جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے آپ کے فیس پہ تو بہت زیادہ ڈرائی نس آئی ہوئی ہے تو یہ چیزیں جب سے میں اپلائی کر رہی ہوں مجھے لگانے کے بعد میری سکن بہت سوفٹ ہائیڈریٹڈ پلمپی فیل ہوتی ہے یہ تینوں چیزیں میں صبحوں میں مو دھونے کے بعد اپلائی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ایک دفعہ نائٹ میں مو اچھے سے دھونے کے بعد یا ڈبل کلنزنگ کرنے کے بعد اپلائی کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ واقعی جو رہے کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہیلرونک ایسر ان کا ہائیڈریٹ کرتا ہے پلمپ کرتا ہے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میری سکن ہائیڈریٹ ہو رہی ہے پلمپ ہو رہی ہے سینٹیلا سیرم ان کا لکھا ہے برائٹن اپ کرتا ہے فرم کرتا ہے پلمپ کرتا ہے اور ہائیڈریٹ کرتا ہے تو اس سے مجھے برائٹنس بھی فیل ہو رہی ہے اپنی سکن پر کہ میری سکن برائٹن ہو رہی ہے اور ہائیڈریشن بھی فیل ہو رہی ہے سکن بیریئر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سکن بیریئر بھی جو ہے ریپیئر ہو رہا ہے میری سکن جو ہے وہ اچھا فیل کر دی ہے ہیلڈی فیل کری ہے اور فرم کا ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتی اور فائن لائنز کا ٹارگٹ کرنے کا یا اکنی سپورٹس کو اس کا ابھی میں نہیں کچھ کہہ سکتی وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے پورے منت کے بعد جب میں اس کا ریویو دوں گی فائنل ریویو اس میں میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گی لیکن ابھی میں جو میرا ریویو ہے وہ یہ کہ میری سکن جو ہے اس کے بعد بہت ہائیڈریٹڈ بہت مویسٹرائز گلوئی سوفٹ ان چیزوں کو لگانے کے بعد ہو رہی ہے تو یہ سنٹیلا سیرم یہ ساری چیزیں اس کے اوپر گیون ہیں کہ یہ یہ کام کرتا ہے اس کے یہ بینیفٹس ہیں اور یہ جو ہے اس کے اندر 5% نیسین آمائیڈ بھی ہے اور یہ ہماری اکنی کو اکنی سپورٹس کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے اور یہ ہماری سکن کو ہائیڈریٹ مویسٹرائز کرتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اوپر گیون ہیں اور اس میں سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جن کے ریزلٹ فوری نظر آنے ہیں وہ تو فوری نظر آ رہے ہیں اور جن کے ریزلٹ ہمیں دیر بعد ملنے ہیں اس کے بارے میں میں اپنے فائنل ریویو میں آپ کو بتاؤں گی اور مویسٹرائزر ان کا بہت ہی اچھا ہے جب میں لگاتی ہوں مجھے واقعی اس سے بہت سکن مویسٹرائز بہت میرا سکن بیریئر ریپیئر ہو رہا ہے بہت زیادہ آج کل میری سکن جو ہے وہ چھمجھ لیں کہ بہت ایریٹیٹڈ سکن ہوئی تھی بہت زیادہ ڈرائنس ہو رہی تھی بار بار جو بھی سکن پہ مویسٹرائزر اپلائے کرتی تھی وہ سکن فوراں اس کو جو ہے وہ ابزورب کر کے اور دوبارہ سے ڈرائے ہو جاتی تھی اتنی زیادہ ڈرائنس اور ڈی آئیڈریٹڈ ہوئی تھی سکن لیکن اس مویسٹرائزر کے بعد میری سکن بہت اچھی ہو رہی ہے لیکن مجھے بس تھوڑا سا یہ ایشو فیل ہوتا ہے کہ جب میں اس کو اپلائے کرتی ہوں تھوڑی دیر مجھے فیس اپنے پر ہلکی ہلکی اچنگ ہوتی ہے خارج سی فیل ہوتی ہے ہلکی ہلکی جو کہ مجھے تھوڑی دیر میں برداشت کر لیتی ہوں کرتی نہیں ہوں اور اس کے بعد تھوڑی ٹائم کے بعد خود پا خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کا میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اسی مویسٹرائزر یا انہی چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یا ان میں کوئی ایسا انگریڈینٹ ہے جس سے مجھے الیرڈجی ہے ایسی کوئی چیز میں کہہ نہیں پا رہی یا کوئی اس کا فائنل میں ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی لیکن اگر اس کا مجھے کوئی اور فیس پہ رییکشن نہیں ہو رہا کوئی اکنی کوئی بریک آؤٹ یا کوئی ایسی لرجک رییکشن شو نہیں ہو رہا تو پھر اس کی میں تھوڑی سی اچنگ جو ہے وہ ویسے ہی برداش کر لیتی ہوں اس کے بعد وہ میری اچنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ لوگ بھی مجھے کومنٹس میں سرور بتائیے گا اگر کوئی یہ پروڈکٹس یوز کر رہے تو کیا اس کو بھی ایشو فیس ہو رہا ہے یا صرف میرے ساتھ ہے اب آتے ہیں ہم نے فائنل جو ہے سنسکرین کے ریویو پہ اس کا ریویو رہ گیا آپ نے دیکھا ہے میرے فیس پہ پلائے ہوا ہے کتنا اچھے سے بلینڈ ہوا ہے کتنی سکن گلو کر رہی ہے کتنا اچھا ریزرڈ لگ رہا ہے آپ کو دیکھنے میں بہت اچھا فیل ہو رہا ہوگا لیکن جب تک آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے آپ کو اچھا ہی فیل ہوتا ہے ایک دم سے جب آپ اپنے فیس پہ اس طرح سے کوئی ہاتھ لگا لیتے ہیں تو پھر دیکھیں آپ یہ کتنا زیادہ پیل کرتا ہے دیکھیں آپ کو میری فنگرز پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بہت پیل کرتا ہے آپ اپنی سکن پہ ہاتھ لگائیں تو آپ کے سارا اتر کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اگر آپ فرص کریں اس کے اوپر آپ میک اپ اپ لائے کریں گے اور بیوٹی بلینڈر یا بریش ریوز کریں گے تو یہ سارا تو نیچے سے اس طرح فلیکی ہو کے اتر جائے گا اور میک اپ کی بھی ساری اپلیکشن خراب ہو جائے گی اور بلکل بھی اچھا ریزرٹ نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارا پیل کرتا ہے جس دن میں فرس ٹائم اس کو لگا کے آفیس گئی تھی مجھے بھی بہت اچھا اس کا ریزرٹ آ رہا تھا بہت اچھا فیل ہو رہا تھا کہ یہ تو بہت اچھا بلینڈ ہو گیا بہت خوبصورت سکین لگ رہی ہے گلوئی گلوئی سی میں میک اپ اپ لائے نہیں کرتی میں صرف سنسکرین اپ لائے کر کے چلی گی تھی لیکن جب وہاں پہ میرے فیس پہ میرا ہاتھ لگ گیا تو یہ سارا جو ہے وہ اس طرح سے پیل کرنے لگ گیا تو پھر مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کا ڈیسائیڈ کر لیں مجھے اس کا سنسکرین میں یہ طرف سے ریکمینڈڈ نہیں ہے باقی تینوں پروڈکٹس ہائلرونک ایسٹس انٹیلا سیرم اور مویسٹرائزر میں یہ طرف سے ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہیں لیکن سنسکرین ریکمینڈڈ نہیں ہے میں نے اس پہلے دن کے بعد سے دوبارہ سے سنسکرین اپلائے بھی نہیں کیا آج آپ کو ویڈیو میں دکھانے کے لیے صرف اپلائے کیا ہے یہ ہے جی میرا فرسٹ ریویو انشاءاللہ فائنل ریویو پورے منت کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ